یہ شروعات میں اس دھماکے کی وجہ سے ڈائی فیملی کے کئی سینک مارے جاتے ہیں لیکن سبھی بڑی فیملی کے لوگ ابھی بھی پچے ہوئے تھے لیکن یاؤگاو اور ہیولنگ ان سے بچ کر چھپ گئے تھے اس کے بعد وہ سبھی بڑی فیملی کے لوگ وانگ سینک کو پکڑنے کے لیے اور اندر چلے جاتے ہیں جہاں انہیں ایک جگہ ایک خطرناک ٹائگر سوتا ہوا دیکھتا ہے جس سے تھوڑی دور پر وانگ سینک بھی آرام کر رہا تھا اسی سمیں ان لوگوں کے پاس ڈائی سی آتا ہے پر سونگ مینگ ان لوگوں کو سچ نہ بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے اب ڈائی سی اور باقی سب دیرے دیرے وانگ سینک کی طرف پڑھنے لگتے ہیں لیکن وانگ سینک انہیں دیکھ لیتا ہے اور اس ٹائگر کو ایک تیر سے جگہ کر اس کا دھیان ان کی طرف کر دیتا ہے جس کے بعد وہ ٹائگر ان کی طرف گھرانے لگتا ہے تب ہی وہاں بیئر بیسٹ بھی آ جاتا ہے تو ٹائگر بیسٹ بیئر بیسٹ سے لڑنے لگ جاتا ہے یہ موقع پا کے وہ سب ہی ماں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں ادھر وانگ سینک بہت آگے آ چکا تھا تب ہی اس پر ریڈ کلر حملہ کر دیتی ہے تو وانگ سینک اس سے لڑنے لگتا ہے اسی سمیں بہت سارے جانور ان کی طرف بھاگتے ہوئے آتے ہیں تو وانگ سینک ایک پیڑ پر چڑ جاتا ہے جہاں اسے اپنے اے آئی سسٹم سے پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ خطرناک چیٹیاں ان کی طرف بڑھ رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ سبھی جانور بھاگ رہے ہیں یہ جان کر وہ ریڈ کلر کو اوپر آنے کو کہتا ہے تو ریڈ کلر بھی اس کے پاس آ جاتی ہے پر وجن کی وجہ سے ان کی تہنی ٹوٹنے لگتی ہے لیکن اس سے پہلے ہی وانگ سینک ریڈ کلر کو اپنی جان پر کھیل کر دوسری تہنی پر پہنچا دیتا ہے اور خود نیچے گر جاتا ہے جس کی بعد وانگ سینک اٹھ کے واپس تہنی پر آ جاتا ہے جہاں وہ پہلی بار ریڈ کلر کا چہرہ دیکھتا ہے جو بہت ہی خوبصورت تھی دوسری طرف یہ سبھی جانور بھاگتے ہوئے ان لوگوں کی طرف بھی آ گئے تھی یہ دیکھ کر سانگ مینگ سمجھ جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے اور وہ باقیوں کو جلدی سے ایک بڑے سے پتھر پہ لے کر آتا ہے لیکن جیا فاملی کی لڑکی وہاں آتے وقت جانوروں کے بیچ گر جاتی ہے پر ٹانگ فاملی کا بندہ اپنی جان پر کھیل کر اسے بچا لیتا ہے کیونکہ وہ اس لڑکی سے بہت پیار کرتا تھا اب سانگ مینگ ان چیٹیوں کے بارے میں سمجھ جاتا ہے اس لیے وہ جلدی سے سب کو لکڑی اکھٹا کرنے کو کھیتا ہے تھوڑے سمجھ بعد وہ چیٹیاں ان کی طرف بڑھنے لگتی ہیں تو سانگ مینگ ان سب کو بڑے والے پتھر پہ بلا لیتا ہے لیکن وہاں پر آتے ہوئے ان کے کئی اور سینک مر جاتے ہیں اس کے بعد سانگ مینگ ان لکڑیوں میں آگ لگوا دیتا ہے تاکہ وہ چیٹیاں ان کی طرف نہ بڑھے اس طرف وینگ سینگ بھی اپنے آس پاس آگ لگا کر بیٹھا تھا جہاں تھوڑے سمجھ میں چیٹیاں وہاں سے چلی جاتی ہیں ساتھی ریڈ کلر بھی وہاں سے چلی گئی تھی دوسری طرف ٹانگ فیملی کا بندہ ان سب کو واپس چلنے کو کہتا ہے پڑائی فیملی کا بندہ اس کے لیے نہیں مانتا اس کے بعد ٹانگ فیملی کا بندہ جیا فیملی کی لڑکی کے پاس جا کر اسے بات ہی کرنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہ ہی قتم ہوتا ہے